اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں ڈھاپا سٹیل چنے کی دال تو اس کے لئے میں نے لیا ہے ہاف کپ آئل اس میں ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون زیرہ تین لونگے اور ایک دارجینی کا دکڑا ایک لارڈ سائز کی پیاس اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے اور پیاس کو جو ہے ہم نے لائٹ گولڈن سا کرنا ہے پورا ہم نے اس کو بیٹا کرنا ہے براؤن نہیں کرنا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی بل سپون لہسانہ درک کا پیسٹ اور ایک کٹا ہوا ٹی مارٹر یہاں پہ میرے پاس ٹی مارٹر تھوڑا سا بڑا تھا تو میں نے اس لئے ایک ڈالیا اگر آپ کے پاس تھوڑے چھوٹے ہوں تو آپ دو ڈال دیجئے گا اس کو ہم دو سے تین منٹ تک بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے اٹ کریں گے تو سب سے پہلے اس میں جائے گا ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون کاری مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر دو سے تین کٹی ہوئی ہاری مرچیں ان ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے اس کے بعد ہم پاس سے دس منٹ تک کے لئے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے بلکل لو فلیم پہ جب تک ہماری ٹومیٹو سوفٹ نہ ہو جائیں ہن جی تو ٹیماتر جو ہیں سوفٹ ہو چکے ہیں اور مسالہ پہ اچھے طرح سے بھون چکا ہے پھر ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چنے کی دال جس کو میں نے سوک کر کے اور عبال کے رکھا ہوا تھا یہ بند ڈال رہی ہوں اس کے اندر دیڑ کپ اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کپ پانی پانی ہم اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا جتنا آپ کو نیڈ ہو اس کو ہم مکس کریں گے اور پھر شامل کریں گے ون پوٹ ٹی سکون کریں گے مسالہ پاودر اور پھر اس کو کور کر کے رکھ دیں گے لو فلیم پہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک کے لیے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ڈال اچھے سے بن چکی ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم تڑکہ تیار کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے ون فورٹ کپ آئل اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹی سی پیاس پیاس کو ہم لائٹ پراؤن کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے کڑی پتہ لیفز تقریباً آٹھ سے دس اس کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے اور پھر شامل کریں گے ون ٹی سپون کشمیری لارمیچ پاودر اس کو مکس کر لیں گے اور تڑکہ لگا دیں گے دال میں میں ہماری دھاپا سٹائل دال پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا ملتی ہو اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئی راسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ